اسلام علیکم قائز اس وری فون لوگ ٹائم کے بعد آج ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لئے بہت زبردست قسم کا ایک گفت لے کر آیا ہوں اس میں بہت ہی سستا آئی فون جو ہے وہ متعرف کرایا گیا ہے تو اس کے حوالے سے ڈیٹیل لے کر حاضر ہوا ہوں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا فون ہے اس میں کیا کیا فیچرز دیئے گئے ہیں اور کتنے کا یہ مارکیٹ میں آئے گا سو ناظرین اس سے پہلے اگر آپ اس سینے پر نئے ہیں تو جلدی سینے پر سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا سو قائز آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اندر اور ایپل کی جانب سے نئے سستے آئی فون کو روہ ماہ کسی بھی وقت متعرف کرائے جانے کا امکان ہے اور اسے آئی فون ایس ای کا نام دیا جا سکتا ہے نائن ٹو فائیو میک کی رپورٹ کے مطابق پہلے کہا جا رہا تھا کہ اسے آئی فون نائن کے نام سے پیش کیا جائے گا مگر اب یہ دو ہزار سولہ کے آئی فون ایس ای کے نام سے اپنایا جائے گا اپل کی آفیشل آن لائن سٹور پر اس نئی ڈیوائز کے سکرین پروٹیکٹر کا سکرین شارٹ بھی سامنے آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ پروٹیکٹر آئی فون سیون ایٹ اور ایس ای میں فٹ آ سکتا ہے ناظرین سے یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ یہ نیا فون فور پوائنٹ سیون انچ ڈسپلی سے لیس ہوگا رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ یہ نیا آئی فون ایس ای دو سو چھپن یعنی کہ 256 جی بی سٹورج کے ساتھ ہوگا اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ فون میں صرف 64 اور 128 جی بی سٹورج کے آپشن ہی دستیاب ہوں گے یہ نیا بجٹ آئی فون بلیک وائٹ اینڈ ریڈ کلر میں دستیاب ہوگا ایپل کی جانب سے یہ فون 15 اپریل کو متعارف کرائے جانے کا امکان ہے اور اس کی قیمت 399 ڈالر رکھی جا سکتی ہے جو اسے اس وقت دستیاب سب سے سستا آئی فون بھی بنا دے گی سستا ہونے کے باوجود اس میں آئی فون 11 جیسا اے 30 بائیو پروسیسر دیا گیا ہے تاہم فرنٹ اور بیک پر ایک ایک کیمرہ دیا جائے گا اس سے پہلے ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اس نئے فون کے ساتھ اس کا پلس ورجن بھی متعارف کرایا جائے گا جس میں 5.5 انچ ڈسپلی دیا جا سکتا ہے آئی فون 11 اور آئی فون ایکس آر کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے کمپنی کو توقع ہے کہ سستے آئی فون لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سو ناظرین جیسے ہی یہ لانچ ہو گا یہ اس کی نئی ڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کی حدمی نمت بارہ سے حاضر ہو کے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تو ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ